ہلوے برگوان آج ہے 6 اگست اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈی ایف سی فرسٹ بینک کے بارے میں 72 روپیس کا شیئر ہے ایک پرسنٹ کی تیزی ہے آج اٹلیس بازار نے ہلکی سے ریکاوری ضرور دکھائی ہے کل تو بھائیہ بلے ہی گندے حالات تھے حالانکہ آج اگر آپ دیکھو گے تو آج گلوبل بازار بھی ریکاور کرتا نظر آیا تھا سپیسیفکلی جیپین کے اگر میں بات کرتا ہوایا اس نے دس پرسنٹ کی تیزی دیکھا تھے پورے بازار نے ایک دن کے اندر حالانکہ ایک مہنے میں وہ بیس بائیس پرسنٹ گرا بھی تھا لیکن وہاں پر اچھے کا سر ریکاوری آئی تو بھارتیا بازار بھی دیرے دیرے ریکاور کر رہے ہیں لیکن ایڈی ایف سی فرسٹ بینک یہ کچھ الگی ہے یہ لگاتار گر رہا ہے کل حالانکہ بہت بڑی گراؤوٹ یہاں پر ہم نے دیکھی تھی ایڈی ایف سی فرسٹ بینک میں اس سے پہلے سے ہی ہم یہاں پر بڑی گراؤوٹ دیکھ رہے ہیں لیکن آج ہلکی سے تیزی یہاں پر ضرور آئی ہے اور بات کرنا بنتا بھی ہے کہ یہ ایک دن کے تیزی رہی کیونکہ اس سے پہلی پر آپ دیکھو کہ جب گراؤوٹ آئی تھی یہاں پر تو تیزی ایک دن کی آئی واپس گریا پھر دو دن کی تیزی آئی واپس گریا آج پھر سے ایک دن کی تیزی آئی تو کہیں نہ کہیں بھروسہ کرنا مشکل ہو رہا ہے اور اسے کے بارے میں بات کریں گے سپورٹ کہاں پر ہے اور رجسٹنس کہاں پر ہے دیکھیں ویڈیو کو شروع کرو اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب وہ کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں تو سیونٹیٹو روپیز کا پرائز ہے ایک پرسنٹ کی تیزی اور آج کا گراف بھی انٹرسٹنگ ہے سیونٹی تھری پہ تھا واپس گرا تھا یہ گراوٹ آئی پھر سے تھوڑی ورد ریکووری کر رہا اور بہت ہی مائنر ریکووری ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک سال میں دیکھو تو بھائی آز لگاتا گرا ہے یہ سپیسیفکلی اس کے ہائی لیول سو روپے سے کمپیر کو تو اٹھائیس پرسنٹ کی تو گراوٹ یہ دکھا ہی چکا ہے اور بیچ بیچ میں دیکھو ایسا نہیں کہ اس نے اٹیمٹ نہیں کرا ہر بار کوشش کری اس نے گرا ہر بار کوشش کری گرا کوشش کری پھر سے گرا یہ اور ہر بار ایک نیا لوز بناتا ہوا یہ جا رہا ہے حالانکہ پانچ سال میں ڈیفنیٹلی سکسٹی تھری پرسنٹ کا گروت ضرور ہے بہترین تیزی دیکھیں بڑی گراوٹ دیکھیں بڑی تیزی دیکھیں اور بڑی گراوٹ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ گراف observe کروگے تو ایسا پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ 67 روپیز سے لگاتار گرتا گیا اور 30 روپے پر گیا تھا یہ پھر تیزی دکھائی تھی اس نے یہاں پر واپس سے یہاں پر گراوٹ شروع ہوئے اور کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو سپورٹ یہاں پر بننا چاہتے کوئی 60 روپے کا تو ایک سٹرونگ سپورٹ ہے ہی ہے لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کئی 65 سے 70 روپے کا جو لیول ہے وہاں پر ایک buying interest آنا چاہیے یہ میرا ماننا ہے اور ایک بڑی update اگر IDFC First Bank کو لے کر اگر آپ دیکھو گے تو دیکھو کئی سارے loans ہم نے دیکھا ہے defaults ہوتے ہوئے ان میں سے ایک creditor تھا ان کا PC jewelers تو یہاں پر PC jewelers نے IDFC First Bank نے ان کا جو accept تھا جو ان کا proposal تھا one time settlement کا PC jewelers کا اس کو accept کر لیا ہے اور IDFC bank become the latest lender in the custodium to accept PC jewelers one time settlement proposal دیکھو PC jewelers کے اگر ہم بات ہی تو کئی سارے bank کے اوپر کرزہ ہے اور ان کو چکانے بھی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو PC jewelers کے شیل میں بھی تیزی دیکھنے کو کیونکہ دیکھو یہ وہ company تھی جو لگاتر برباد ہو رہی تھی تو company یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو انہوں نے one time settlement کے لیے بات کری ہے PC jewelers نے کئی سارے مضب جتنے بھی linders یہاں پر ان سب سے اس کے بارے میں بات کری ہے اور ان میں اگر آپ تو IDFC First Bank نے بھی ان کا یہ جو proposal اس کو accept کر لیا ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ دیکھو گے تو یہ proposal PC jewelers نے کہا ہے کہ the internal authorities of the three banks SBI بھی جو lead کر رہا ہے کرو ریاض bank and access bank gave their exceptions انہوں نے exception کہا وہ بھی agreed کرے یہاں پر کہ جو بھی یہ proposal ہے اس کو یہاں پر accept کریں گے کیونکہ اچھی بات ہے ان کے لیے PC dealers کے لیے اور جہاں تک IDFC First Bank کے لیے بھی اچھی بات ہے کیونکہ جو بھی پیسہ آئے گا چلو آئے گا تو صحیح ان کے پاس اور آج volume date کروڑ کے آس پاس دیکھنے کو ملے company is bank IDFC first bank میں اور جو high تھا 100 روپے کا بنائے تھا اس نے market کے 54 کروڑ کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے اور اتنا ہی نہیں اگر دیکھا جائے تو حال فیل تک ان کے dividend کے بارے میں دیکھیں تو again یہ pay نہیں کر رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال سا یہ pay کرنا start کر سکتا ہے reason یہ اچھا profit کر رہا ہے تو یہ اچھی بات اگر آنے ویلے time میں ان کے profits اور بڑھتے ہیں تو dividend pay out at least ہونا چاہیے اور اس سے بھی اچھا sign create ہوگا اس bank کے لئے یہاں پر ان کے numbers دیکھو تو definitely ان کے annual revenue میں تیزی دیکھی ہے ہم نے پیشے دو financial year میں اچھا profit کمایا ہے انہوں نے تو کہیں نہ کہیں میں اگلے سال سے یا سال کے end میں dividend ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جائے اور جہاں تک valuation کی بھی بات کریں تو اس کا PE ratio 18 سستہ ہے لیکن اگر 65 سے 70 کی range مجھائے گا تب definitely اس کا جو valuation ہوگا یہ سستہ ہو جائے گا تب definitely ایک buying interest جو ہے ریونیو لگاتار بڑھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں جون میں 10 360 کروڑ کی ریونیو تھی لیکن profit گھڑ گیا صرف 640 کروڑ جو کیسے پہلے company بھائی صاحب 800 کروڑ تک profit کر چکی ہے آپ دیکھو March 12 816 کروڑ کا profit تھا جون میں گھڑ کے ریونیو بڑھ گیا لیکن profit 731 کروڑ رہا پھر سے revenue بڑھ گیا profit 750 کروڑ رہا پھر revenue بڑھ گیا profit 732 کروڑ رہا پھر سے revenue بڑھ گیا profit 730 کروڑ ہی رہا پھر revenue بڑھ گیا profit ایک دم سے گر گیا تو یہاں پر earning پر share سے وہ ان کے لگاتار پریشان کر رہے وہ اتنے اچھے نہیں ہے جتنے اچھے at least میں ہونے چاہیے تو یہ دیکھ دیکھو تو 3.53% سے 3.34% پر آئے 21.02% 19.91% پر آگئے لیکن جتنا بھی promoter نے بیچا mutual fund نے بیچا اس سے زیادہ domestic institution نے یہاں پر خرید لیا دیکھیں 4.40% 9.47% even retail اور others نے بھی یہاں پر بیکوالی کری ہے 33.68% کی جو holding تھی وہ گھٹ 31.89% پر آئے تو سب کچھ domestic institutions نے یہاں پر خریدا جو کہ اچھی بات کوئی بری چیز نہیں ہے یہ اور یہاں پر IDFC First Bank لگاتار یہاں پر گراوٹ دکھا رہے اور اگر آپ چینل کو regular follow کرتے ہو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ merger complete نہیں ہو جاتا IDFC First Bank اور IDFC Limited کا میں بہت بڑی تیزی یہاں پر expect نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کئی سارے اگر آپ میرے پیچھے 6-7 مہینے کے IDFC First Bank کے اوپر ویڈیو مرلب جا کے چیک بھی کروگے میں نے کہا تھا کہ long term کے لیے یہ bank پسند ہے buy on dips اس کے موقع بنیں گے لیکن immediate تیزی یہاں پر آپ تب تک دیکھنے کو نہیں ملے گی جب تک اس کا merger complete نہیں ہو جاتا merger complete ہونے کے بعد اس کو evaluate کرا جائے گا کہ تب valuation کیا ہے کیا سیناریو بن رہا ہے اس کے بعد خریدار کہ یہاں پر موقع بنیں گے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ایسا گراف دیکھتے ہو تو 60 روپے کا strong support تو نظر آتا ہی ہے لیکن اس کے جاتا میں بہت بڑی تیزے expect نہیں کر رہا ہوں لگن امید کرتے ہیں کہ جلدی چیزے sought out ہوتی یہاں پر نظر آئے اور یہ bank تیزے دکھانا شروع کرے لیکن again جب تک مرجر نہیں ہوگا میں بہت بڑی تیزے expect نہیں کر رہا ہوں یہ ups and ڈاؤنس آپ کو دکھاتا رہے گا جیسا ہم نے پیچھل ایک سال میں دیکھا ہے کہ تیزی آئی گراہوٹ آئی تیزی آئی گراہوٹ آئی لیکن اگر 65 سے 70 کی رینج میں جائے گا تو وہاں سے بائیون ڈپس کے موقع بنیں گے اگر میں یہاں پر بائیون ڈپس استعمال کر رہا ہوں تو کسی ایک لیول پر بہت سارے شرز ہی مت خریدنا تب ٹھیک ہے ہر 10% کے ڈکلائن پر ایوریج کرنے کے موقع آپ کو ڈھونڈنے چاہیے اگر آپ کو 65 سے 70 کی رینج میں ملتا ہے تو اگر میرا اوپینین ہے کوئی ایڈوائز نہیں ویڈیو کو یہ بینٹ کرتا ہوں پسندہ ہوئی تو لائک کریں شایئے گرے سے یا اگرہ پہلے بارے تو پھر سبسکرائب کریں اور ایڈیا اپسی فرسٹ بینک کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ ملک کے بتا سکتے ہیں شکریہ شکریہ